یہ نہایت جھوٹھا ترین آدمی ہے یہ پاکستان کا اس کومیشنہ ختم کرنا اگر انہیں کہا ہے توڑ دن چاہے تو انہیں کچھ سو سمجھ کے کہا ہوگا مجھے تو لگتا پرویز الائی ٹھیک ہے کل پرویز الائی کو یہی عمران خان کہے گا یہ چور ہے میرے خیال سے تو پرویز الائی صاحب یہ کام نہیں کر رہے گے تجھے کسی صحافی وچارے نے سوال کیا خان صاحب انڈیوں کا ریڈ کیا ہے تو تم نے کہا نواز شریف چور ہے چلنی تو خان صاحب کی چاہیے مل جل کے بیٹھ جائیں اور چلائیں کام کو پرویز الائی صاحب پہ تباہ نہیں کرنا چاہیے کسی پہ بھی نہیں کرنا چاہیے خان پہ بھی نہیں کرنا چاہیے نہ یہ دارتوں کو مانتے ہیں نہ فوج کو مانتے ہیں کبھی نیوٹرل کہتے ہیں کبھی وہ میر جعفر کا کہتے ہیں اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جیانل عبدی ناظرین پرویز الائی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسمبلی کی مدت پوری کی جائے جی ہاں پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب نے پنڈی کے جلسے میں لیکن اب پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدت پوری کریں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا لوگوں سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کیا پرویز الائی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پر اسمبلیاں توڑیں گے یا کہ اس پر بھی کسی قسم کا کوئی یوٹن ہوگا لوگوں سے چل کے پوچھتے ہیں آئیں جی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں اور پرویز الائی صاحب کہہ رہے تھے کہ مدت پوری ہونی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے پتہ نہیں ہے یار اس میں ہم اپنا کام شام کر رہے ہیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے یہ اسمبلیوں والا سوال تو آج آپ شروع کر رہے ہیں اس کی جو دوزہ اٹھارہ سے لے کے اب تک اس کی کیلکولیشن کر لو یہ نہایت جھوٹھا ترین آدمی ہے یہ پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہے یہ پاکستان کا اس کو مشنا ختم کرنا اب یہ کل کہہ رہا تھا ٹی وی پہ مجھے عمران خان گئے تم آدھے منڈ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا بھائی تمہارے پاس ہے کیا جھوٹ کے سوا ہم لوگوں کو سامنے آ کے بتاؤ جو تیرے ہیں وہ تیرے ساتھ پنڈی میں وہ جو کھیمیں لگایاں اس میں سوئے ہوئے ہیں تو کیا کیا چار سال میں تجھے کسی صحافی وچارے نے سوال کیا خاصہ پنڈیوں کا ریڈ کیا ہے تو تم نے کہا نواز شریف چور ہے کسی نے کہا خاصہ پنڈم نہیں ملتی تم نے کہا جی مریم چور ہے اور تو تو ہے نواز شریف سے کوئی ذاتی دشمنی لے نہیں اسمبلیے توڑنی چاہیے ماشاء اللہ امران خان کو دوبارہ آنا چاہیے تو پروید علائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمبلیاں نہیں توڑتے اور مدد پوری کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے پہلے کیوں نہیں توڑی آپ کیوں توڑ رہے ہیں توڑنی چاہیے توڑنے کا کس کو فائدہ ہوگا پیدا انشاءاللہ پاکستان کی ہوگا امران خان آئے کا اچھا کام کرے گا اگر انہیں کہا توڑنے چاہیے تو انہیں کچھ سو سمجھ کے کہا ہوگا توڑنی پروید علائی کو وہ سیٹی دلوائی ہے تو اس کو بعد ماننی چاہیے وہ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اس کی بعد ایک منٹ سے پہلے مان لوں گا آپ وہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے جیسا امران خان صاحب نے کہا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے اس کو پروید علائی صاحب منا لیں کہ امران خان صاحب کو مدد پوری کرنے پر نہیں منا سکتا ہے یہ امران خان کا کوئی دنیا کی طاقت منا ہے وہ جو کہتا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے کون منایا گا وہ کسی بندے کی مانتے پروید علائی کو کل دیکھ لینا میرے صلح خالوں میں سین کرتا ہوں کل پروید علائی کو یہی امران خان کہے گا یہ چور ہے پھر کہیں گے پھر کہیں گے پہلے بھی کہتا تھا یہ ڈاکوں میں پنجاب پھر کہے یار یہ امران خان ہے رات کو جو اس کی مانے گا امران خان اس کو کہا یہ جس یہ بہت اچھا آدمی ہے جو امران خان کہا کہ سینہ تان کھڑا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے نہیں نہیں ترقیاتی کام مطلب مدد پوری کرتے ہیں تو وہ تو مطلب اور بیٹ جائیں گے ان کا مطلب اور ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اور عمام ان سے تانگ آ جائے گی اگر وہ مدد پوری کرتے ہیں تو اس میں امران خان کا فائدہ ہے امران خان کی باد ماننی چاہیے امران خان صاحب کی باد ماننی چاہیے امران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نیوٹر نہیں ہے وہ سیاسی بیان ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن جو ملکی حالات ہیں اس کے مطابق تو نہیں کرنا چاہیے پرویز لائی کے کیا بات کرنے ہیں ان کو کیا پتا کہ مدد کیسے پوری کرنی ہوتی ہے ان کی نظر میں نہ بندے کی حزت ہے نہ عورت کی حزت ہے نہ قانون کی حزت ہے نہ یہ دالتوں کو مانتے ہیں نہ فوج کو مانتے ہیں کبھی نیوٹرل کہتے ہیں کبھی وہ میر جعفر کا کہتے ہیں چلنی تو خان صاحب کی جائی جو جنون بات کیونکہ وہ بارڈی لیڈر ہے تو پنجاب کے وہ ہے نا پرویز لائی چلے گی تو ان کی تو گورنمنٹ تو اس کی تھی نا پرویز لائی تو صرف اس کا وہ ہے پرویز لائی ابھی اٹھ جائیں تو وہ پی ڈی ایم کی طرف چلے جائیں تو ان کی گورنمنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ان کی مرضی جبید لتیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر آج لگانے کی آپشن ہے ہمارے پاس تو لگانا چاہیے لگ سکتا ہے نہیں نہیں وہ بسیکلی انار کی پھیلے گی گورنر آج سے ظاہری بات ہے ایک ان کے پاس بھی اتنی سیٹیں ہیں اور ان کے پاس بھی اتنی سیٹیں ہیں فرق تو صرف دس سیٹ ہوگا نا تو یہ ہے کہ مل جول کے بیٹھ جائیں اور چلائے کام کو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک آگے جائے پیچھے تو نہ جائے نا ہاں نہیں لیکن نہیں توڑیں گے نہیں توڑیں گے مجھے لگ رہا نہیں توڑیں گے اچھے میں یہ بتائیں کہ پروید علیہ صاحب پہلے تو کہتا ہے کہ ایک منٹ نہیں لگاؤں گا جب خان صاحب کہیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں میں خان صاحب کو مناؤں گا کہ نہ توڑیں مدد پوری کریں پولیٹیشن ہے نا ان کا تو ایک منٹ کا اعتبار نہیں ہے تو لٹیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑھنے کی کوشش کی تو ہم گورنر راج لگا دیں گے یہ لگنا چاہیے گورنر راج ایسے بندوں کے لئے گورنر ہے یہ پاکستان کے مخلص لوگ ہیں جو جلاہو گراہو کرتے ہیں پتھراؤ کرتے ہیں یار کسی پہ بھی نہیں کرنا چاہیے خان پہ بھی نہیں کرنا چاہیے کون سا پولیٹیشن ہے جو صحیح بولتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں کسی پہ نہیں کرنا چاہیے پولیٹیشن ہے پولیٹکس نام کیا ہے جھوٹ کئی نام ہے نا پورا پاکستان پھر لو پورا پاکستان یہ شباز شریف ہونا کی بدولت یہ سڑکیں یہ نظر آ رہی ہیں جن پہ لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں جو بجلی کر بنائی انہوں نے بنائی یار پاکستان کو روشنیں دینے والے یہ لوگ ہیں ایٹم بم بنانے والے یہ لوگ ہیں کیا کیا سواگ گالی گلوچ کے سواگ کیا کیا یار اس کا فواد چودری وہ مراد سید وہ جو آج کل نظر نہیں آ رہی سیالکور کی فدوش آہ سکاوان صاحبہ وہ نظر نہیں آ رہی اور یار ان کا صبح سن لو شام تک شام سے سن لو صبح تک آج ان کو کرسی پر بٹھا دو آج پھر یہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے یہ لوگوں کو لڑانے والے لوگ ہیں میں تم لوگوں کو سچی بات بتاؤں بہت شکریہ جی جی تو ناظرین آپ نے لوگوں کی رہے جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ان کو کیا نظر آ رہا ہے کیا پرویز علائی صاحب مدت پوری کرنے پر قائل کر لیں گے عمران خان صاحب کو یا کہ عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم رہیں گے اور کسی طرح کا یوٹن نہیں لیتے ہوئے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کریں گے لوگوں کے رہے آپ نے جانی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کومن سیکسن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی وی موسیقی